اسلام علیکم جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی اور عمران خان کو اس وقت الیکشن سے روکا جا رہا ہے یہ سب سازش لنڈن پلان کے تحت ہے ہمیں ان کی سٹرائیجی جاننے کی بہت ضرورت ہے جہاں پہ ان کی سوچ ختم ہوتی وہاں سے ہم نے اپنی سوچ شروع کرنی ہے ان سب سے نہ تو ہمیں مایوس ہونے اور نہ گھبرانا ہے تیہ یہ پائے گیا کہ الیکشنز ہوں گے الیکشنز ہوں گے تو عمران خان تو ہوگا اس وقت جیل میں پھر وقت آئی بلے کی نشان شاہے بینگن ہو چمچ ہو چمٹا ہو کھمبا ہو لوگ تو تیار بیٹھے تھے عمران خان کے نام پر ووٹ دینے کے لیے اسی لیے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بلے کا نشان چھینے گئے تاکہ ووٹرز جو ہیں پی ٹی آئی کے ان کو توڑا جائے ان کو تقسیم کیا جائے اور ان کو مایوس کیا جائے جب بلے کا نشان چھینے تو یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے جتنے بھی پی ٹی آئی کے کینڈیٹس تھے ٹکٹ ہولڈرز تھے وہ اب ایک ازاد امیدوار کے طور پر الیکشنز لڑیں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم نے ان کو کھل کے اور رچ کے دھانلی نہیں کرنے دینی ہمیں اب تین چیزیں کرنی ہے پہلی تو یہ ہمارے ہلکے سے پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر کون ہے اس کا نشان کیا ہے اور نام کیا ہے نام بہت ضروری ہے نشان چاہے کچھ بھی ہو دوسری کام ہم نے یہ کرنا ہے ہمارے ہلکے گاؤں آس پاس کے لوگ اپنے کالجز آفیسز خاندان واتس اپ کمیونٹیز واتس اپ گروپس اپنے ہلکے کے نمبر پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر کا نام اور اس کا نشان اس کی اوینس کرنی ہے جتنا زیادہ ہم لوگوں کے اندر اوینس پیدا کریں گے اتنے زیادہ ہمارے لئے اچھا ہوگا یہ سب کیوں تیسرا پوائنٹ اس لئے جو ان کی سازش ہے کہ بہر پیپر پر سے پی ٹی آئی کا نام ختم کیا جائے بلے کا نشان ختم کیا جاتاکہ لوگ کنفیوز ہو جائیں اور پی ٹی آئی کا ووٹ بانک ٹوٹ جائے اور پی ٹی آئی کے جتنی بھی سپورٹرز ہیں وہ نہ نکلیں تاکہ یہ کھل کے الیکشنز کو ہائیجیک کر سکیں اس پلان کو ہم نے ناکام بنانا ہے آپ کی مدد سے ہم نے اس الیکشنز کو جیتنا ہے پاکستان زندہ باد